بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوے چودری خواتی نظرات بیوڑی کینیڈا کی انٹرنیشنل کاؤپریشن کی وزیر تھی یہ پرانی سیاستدان تھی یہ دو سال ثقافت کی وزیر رہی اور دوہزار سات میں انٹرنیشنل کاؤپریشن کی وزیر بن گئی یہ محنتی اور قابل وزیر تھی سیاسی موبصرین کا خیال تھا کہ اس کا مستقبل بہت تابناک ہے لیکن اس سے اپریل دوہزار بارہ میں ایک دلچسپ غلطی ہو گئی یہ بچوں کی ایک انٹرنیشنل کاؤپریشن میں شرکت کے لیے لندن گئی ہوتل کا کرایا اس کی وزارت کو ادا کرنا پڑ گیا اس کی وزارت نے اس کے تین دن کا کرایا چھے سو پینسٹ ڈالر ادا کیا جی ہاں صرف چھے سو پینسٹ ڈالر ہوتل میں قیام کے دوران پرشن سولہ ڈالر کا مالٹے کا جوس بھی پیا کینیڈا کے اخبارات نے سولہ ڈالر کے اس جوس اور چھے سو پینسٹ ڈالر کے کمرے کو ایشو بنا دیا اور یوں بیوڈا کو تین جولائی دوہزار پارہ کو وزارت سے صدیفہ دینا پڑ گیا اور اس کا پورا سیاسی کیریئر تباہ ہو گیا آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھئے اور کل ہمارے وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کے سرکاری عمرے کا تجسیہ کیجئے راجہ پرویز اشرف کل سرکاری جہاز پر پورے عملے اور خاندان کے ساتھ عمرے کے لئے سعودی عرب تشریف لے گئے یہ درست ہے راجہ پرویز اشرف یوسر رضا گلانی کے مقابلے میں کم لوگوں کو سعودی عرب ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے نسبتاً سستہ ہوتل بھی لیا لیکن اس کے باوجود یہ عمرہ ان کا ذاتی فیل تھا اور اس ذاتی عمرے کا خرچ سرکاری خزانے سے ادا ہوا کیا یہ ملک اس قسم کے اخراجات کا متحمل ہو سکتا ہے آپ لوگ کم از کم عمرہ تو ذاتی جیب سے کر لیں اور اگر شکرانے کو عمرہ سرکاری خزانے سے ہی ادا کرنا ہے تو آپ کمیشل فلائٹ سے سعودی عرب چلے جائیں سرکاری جہاز لے جانے کی کیا ضرورت تھی ہم کیسے مسلمان ہیں ہم اپنے عمروں اور حجوں کا بوجھ بھی غریب عوام کی گردن پر ڈال دیتے ہیں جبکہ کینیڈا جیسے کافر ماشرے سولہ ڈالر کا جوس پینے پر اپنے وزرہ سے ستیفے لے لیتے ہیں ہم پتہ نہیں اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے خوابت انزرات آج سپریم کورٹ میں اسکر خان کیس کی سماعت تھی اس سماعت کے دوران بینچوئے دو دلچسپ ریمارکس دیئے سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا کہ آئی ایس آئی وزیر آزم کو جواب دے ہے آئی ایس آئی کوئی سیاسی ونگ نہیں بنا سکتی اور یہ ادارہ ایکسیکٹیوز کے مطاحت ہے دوسرا چیف جسن نے کہا کہ ملک پہ اب بنگلہ دیش طرز کا کوئی سسٹم نہیں آسکتا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ واضح بیان ہے جس کے بعد مارشلالہ ٹیکنو پریٹس کی حکومت یا پھر بنگلہ دیش مارڈل کا وہ امکان سرے سے ختم ہویا آتا ہے جس کا پچھلے تین ساڑھے تین سال سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور آگے بڑھنے سے پہلے بنگلہ دیش مارڈل کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیں گے اکتوبر دوہزار چھوے میں خالدہ زیا کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے اقتدار کی مدد پوری ہوئی اس کے ساتھ ہی ملک میں فسادات کا سرسلہ شروع ہو گیا فسادات میں چالیس لوگ مارے گئے اس دوران خالدہ زیا پر کرپشن کے الزامات بھی لگ گئے عبوری حکومت میں بائیس چنوری دوہزار ساتھ تک نئی الیکشن کروانا تھے لیکن اپوزیشن لیڈر شیخ حسینہ واجز سمیت اٹھارہ چھوٹی جماعتوں نے الیکشن کا بائی کارٹ کر دیا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں سیاسی بہران پیدا ہو گیا حالات جب کنٹرول سے باہر ہو گئے تو فوش نے ملک میں ایمیجنسی لگائی اور ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنا دی اس کورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹیف ملک کے مشہور کانومسٹ ڈاکٹر فقرودین احمد تھے یہ بیروکرٹ بھی رہے تھے سٹریٹ بینک کے سابق کابانر بھی تھے اور انٹرنیشنل ریول کے اکانومسٹ بھی تھے ڈاکٹر فقرودین نے ملک سے اکیس ماہر اور ایماندار ترین لوگ سلیکٹ کیے انہیں وزید بنایا اور ان لوگوں نے کمال کر دیا بنگلہ دیش میں ٹیکنو کریٹس کی حکومت تئیس ماہ تک جاری رہی ان تئیس ماہ میں انہوں نے ملکی معیشت کی سم درست کر دی ملک میں امن و امان قائم کر دیا انہوں نے ایک سو ساٹھ کرپٹ بیروکریٹ سیاستدان اور کاروباری شخصیات کو گرفتار کر کے ملک سے کرپشن ختم کر دی نئی ووٹر لسٹیں منائی ووٹرز کو ایسے کار چاری کیے جن پر ان کی تصویریں تھی پالنگ سٹیشنز پر کیمرے لگوائے تجارت اور سنت کے لیے نئے قانون منائے اور فوج کی مدد سے خطرناک علاقوں میں امن قائم کر دیا ان تئیس ماہ میں بنگلہ دیش ٹرکی کے ٹریک پر آ گیا اور حکومت نے اس کے بعد 29 دسمبر 2008 کو الیکشن کرواتی ہے اور خود اتمنان سے گھر چلے گئے یہ اپنی نویت کا دلچسپ ترین تجربہ تھا لوگوں نے اس دلچسپ تجربے کو بنگلہ دیش مارڈل کا نام دیا پاکستر میں پچھلے چار ورسوں سے سرگوشیوں میں اس مارڈل کا ذکر ہو رہا تھا لیکن آج چیف جیسٹس نے اس امکان کو رول آؤٹ کر دیا اب سوال یہ ہے کہ پھر تبدیلی کیسے آئے گی کیا یہ سسٹم اپنے گند کے ساتھ دوسری سیاسی جماعت کی گود میں گر جائے گا اور وہ بھی ملک کے ساتھ وہ ہی کرے گی جو پچھلی حکومت نے کیا تھا یا پھر اگلی الیکشن سے قبل سسٹم کو ڈرائی کلین کرنا ضروری ہے اگر یہ ضروری ہے تو یہ کرے گا کون اور اگر نہیں تو کیا پاکستر مسلم لیگ نون موجودہ حکومت سے بہتر حکومت ثابت ہوگی یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے کیا ملک میں منگا دش مارڈل آنا چاہیے ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیچھے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستر صاحب تشریف رکھتے ہیں سید حامل صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ نے ان کی گفتو اکثر سنی اور ما شاء اللہ بڑی زبردست گفتو کرتے ہیں اور بڑا ان کی نظر ہوتی ہے ایشوز پر انیف اپاچی صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں پاکستر مسلم بھی ایک نون کے ساتھ ان کا تعلق اور ہمارے تیس رہے مہمان چھوڑی امتیار سب در وڑائی صاحب ہیں پاکستر پیوز پارٹی پنجاب کے صدر بھی ہیں اور داخلہ کے سٹریٹ منسٹر بھی ہیں سید حامل صاحب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح الیکشن ہو جائے ہیں جیسے کہ اب سوچا جا رہا ہے کہ شاید اکتوبر نومبر میں الیکشن بھی ہو جائیں نئی حکومت آ جائے گی اور نئی حکومت پچھلی حکومت سے مختلف ہوگی لیکن جاوید صاحب ہماری بات کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا کام ازام دینا ہے اس میں کوئی شبے کی بات اب نہیں رہ گئی ہے کہ اگر پاکستان میں ان حالات میں جب ملک حالت جنگ میں ہے ایک لاکس زائد پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں پورا ملک قومیت لسانیت فرقہ واریت اور دہشتگردی میں تقسیم ہو چکا ہے سیاسی جماعتوں کے پاس دہشتگرد گروہ اور ونگز موجود ہیں اس وقت تین اطراف سے آپ گھیرے جا چکے ہیں ملک کے اندر داخلی خانہ جنگی ہے مغرب سے امریکنز داخل ہونے کے تیاری کر رہے ہیں مشرق سے انڈینز انتظار کر رہے ہیں آپ انسرکل ہو چکے ہیں ایف پیک اور کولڈ سٹارٹ ملیٹری ڈاکٹرین میں اس وقت اگر الیکشن کرائے گا ہے تو اس کے بعد وہ خانہ جنگی ہوگی جو نائنٹین سیونٹی کے الیکشن کے بعد ہوئی تھی اس وقت بھی میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں ہماری بات مانے یا نہ مانے نائنٹین سیونٹی میں بھی اس ملک میں الیکشن ہوئے تھے اس وقت ہوئے تھے جب ملک مشرق و مغرب میں تقسیم ہو چکا تھا جب خانہ جنگی تھی سیاسی جماعتوں کے پاس دہشتگرد مکتی بہانی ملٹنٹ گروپ تھے انڈیا انسرکل کر چکا تھا الیکشن کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی پاک فوج کی نگرانی میں الیکشن کرائے پھر پاک فوج ہی کو بغاوت کو چلنے کے لیے جنگ کرنی پڑی خانہ جنگی ہوئی انڈیا داخل ہوا ملک ٹوٹ گیا آج انڈیا کے ساتھ امیریکنز ہماری مغربی سرعت پر بیٹھے ہوئے ہیں نیٹو کی سپلائیز آپ نے کھول رہے ہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے آپ الیکشن اس وقت ملک تباہ کر دیں گے تو کیا کیا جائے پھر دیکھئے مارشلہ لے آئے ہیں اس وقت مارشلہ بھی سلوشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لے آئے ہیں اس وقت حل ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لے کر آئیں چیف جسٹس جو مرضی بات کہیں لیکن چیف جسٹس بیڈ آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ہم وہ ڈیفنس اور جیو پولٹیکل آنیلسٹ نہیں ہیں وہ صرف لوکل قانون جانگے ہیں یعنی ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لے کر آئی جائے جیسے بنگلہ دش مارڈل کا ہمیں بنگلہ دش مارڈل کا نہیں معلوم ہم صرف یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو سٹیبلائز کیے بغیر آپ نے الیکشن کرائے تو دشمن بھی باہر سے داخل ہوگا اندر بھی خانہ جنگ لیکن ایسا دیکھیں آج جو چیف جسٹس کا یہ صاف کہنا ہے کہ بنگلہ دش مارڈل نہیں آئے گا جب چیف جسٹس آپ پاکستان نہیں کہتی تو اس کا مطلب ہے امکانات اب ختم ہو گئے ہیں تو اب ہمارے پاس کیا کہ امکانات بیشتیں الیکشن کروائیں یا پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت کو کنٹینئو کرنے دیں یا فوج آج ہے مارشل آج جعوید سرکمسٹانسز اور حالات نہ اس وقت حکومت کے کنٹرول میں نہ چیف جسٹس کے کنٹرول میں نہ آرمی کے کنٹرول میں سرکمسٹانسز باہر سے کنٹرول ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ملک میں جو دہشتگردی اور انار کی ہے چیف جسٹس کی مرضی سے ہو رہی ہے کیا گورنمنٹ کی مرضی سے ہو رہی ہے کیا آرمی کی مرضی سے ہو رہی ہے ملک میں جو لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں اس میں ان لوگوں کی مرضی کا کتنا دخل ہے جب ان کا کوئی رائے ہی نہیں ہے رول ہی نہیں ہے اختیار ہی نہیں ہے صرف بنے گا کیسے زائد آمد کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو فارغ کر کے اور ٹیکنو گریٹ کی گورنمنٹ لے ہیں ہماری دلیل ہماری بات سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے کہ میرا کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ نہیں ہے ان کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں میرا کوئی نہیں ہے میرا ویسٹڈ انٹریسٹ پاکستان ہے اور ایز ایڈیفنس ان سیکیورٹی پولیٹیکل آنیلیسٹ ایک دیفائی تجزیہ مگار کی حیثیت وہ ووٹ لے کے آتے ہیں ہم اندوستان سے آئے ہیں دیکھئے ایک دیفنس آنیلیسٹ کی حیثیت سے ہم آپ کو ناشنل سیکیورٹی سناریو دے رہے ہیں جو لیبیا کے ساتھ ہوا جو عراق کے ساتھ ہوا جو سیریہ کے ساتھ ہوا جو افغانستان کے ساتھ ہوا کیا آپ اسے الگ ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایک ایسے آپ کوئے کہ میرڈک کی طرح اندر رہنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں ہو رہا اس کا ہمیں ایفیکٹ نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے رہیے چند دنوں میں پھر معلوم ہے سر وہ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں عوام ان کو الگ کرتے ہیں آپ ایک مجھے بتائیے کیا نرو کانسٹیوشن کے مطابق تھا جس کے تحت یہ لوگ آئے کیا جالی بوگس ووٹرز لسٹ کے اوپر یہ الیکشن نہیں ہوئے جس کو سپریم کورٹ میں خود ڈیفائن کر چکی ہے کیا آرٹیکل سکشی ٹو اور سکشی ٹری کے مطابق آپ کے کتنے بوگس ووٹ تھے زائر رامان صاحب میں ایک بات کرنا ہوں یہ چوئی صاحب بڑا سان ہوتا ہے میرے اسی ہزار ووٹ تھا اور لائنیں لگی ہوئی تھی اور کتنے بوگس ہوں گے وہاں تو لوگ ہی نہیں تھے وہاں فرشتے آگے ووٹ ڈال گئے تھے یہ فرشتوں کی حکومت چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ویسٹرن انٹریسٹ ہے جی میرا ویسٹرن انٹریسٹ نہیں ہے یہ فیصلہ اسی ہزار لوگوں نے کیا ہے ان کے لوگوں نے کیا جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہمتیسوں آپ کو کتنے ووٹ ملے تھے چوئی صاحب دوستو اور ہم سے آپ نے ٹائم لیا وقت کیا بات کیا ملک اور قوم کی بات کی چلے گئے جب صبح آٹھ بجے اٹھ کے تو گلی محلوں کے مسائل سن کے اور ان بچوں کی اور بچیوں کی آوازیں سن کے تو پھر اس پہ عمل درامت کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے بابا اپنی پریکٹیکل لائف میں سے اپنی فیملی لائف میں سے اپنے کاروبار میں سے اپنی زندگی میں سے ان لوگوں کو وقت دینا پڑتا ہے بابا جو جنرل کونسلر نہیں بن سکتے وہ ملک اور قوم کی تقدیر بن رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا جو اس اب پاکستان میں بچے آپ پلیٹیکل پارٹی بنائیے لوگوں کے پاس جائیے ووٹ لیجئے اسی ہزار ووٹ یہاں وہ سکسٹی ایٹھ آزن ووٹ انہوں نے لیئے اتنے لیئے پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور آکے قانون چینج کرتے ہیں جب یہ دو سمپل بات ہیں پہلی بات یہ کہ یہ ہمارے پاس اب اتنا ٹائم ہی نہیں رہ گیا ہے پاکستان اس وقت جس سٹیٹ میں آ چکا ہے اگزسٹینچل وار ہے پاکستان کو ڈس میمبر کر کے سومالیا اراق یوگسلاویا یہ ہفتوں مہینوں کی باتیں رہ گئی ہیں آپ جس لمبی چوڑی تقریروں کی بات کر رہے ہیں نا الیکشن ہوگا تو آگے جائے گا اب آپ دیکھ لیجئے گا عشق و فریاد لازم تھی سو ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ اب دیکھئے گا ہوتا کیا ہے یہاں آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے انوارمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں وہی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کون کنٹرول کرے گا دیکھئے اس وقت اسی لئے مرکز مضبوط چاہیے اس وقت اور اس وقت ایسا مرکز مضبوط چاہیے آپ کو کہ جو پاکستان سے دہشتگردی اور کرپشن کا خاتمہ کرے کون کرے گا یہ الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگا کیونکہ جب تک کہ اکاؤنٹوبلیٹی نہ کریں سر وہ اکاؤنٹوبلیٹ کرے گا کون میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں اسی لئے ہم ٹیکنو کریٹک کیر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر وہ بنائے گا ایک زمانے میں پاکستان کے اندر کی مثالیں موجود ہیں لیکن آپ نے کیر ٹیکر گورنمنٹ تو لانی ہے سر فوج بنائے گی ہنگ آن فوج بنائے گی یہ کام چیف جسٹس کو کرنا چاہیے عدلیہ بنائے گی عدلیہ اور فوج مل کر کریں اس وقت پاکستان کے اندر سارے سٹیک ہولڈرز کو آپ ملائیے آپ کو کیر ٹیکرز لانے ہیں جو ٹیکنو کریٹس ہوں عدلیہ اور فوج نے مل کے پرویز مشرف کو لے کے آئی تھی وہ دیکھئے ٹیکنیکالیٹیز کے بات دونوں لے کے آئے تھے نا فوج بھی تھی عدلیہ بھی تھی ان کے ساتھ جاوید ہم باکس اچھے سید حامل صاحب آپ کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے ہمیشہ وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کانسلر کا الیکشن لڑنی سکتا ہے لیکن پورا سسٹم بدلنا چاہتے ہیں آپ تو آپ کوئی ایک الیکشن لڑ کے ثابت کر دیں کہ لوگ آپ کے ساتھ دیکھیں الیکشن کا جو پروسس ہے نا یہ بزاتے خود ناپاک اور حرام پروسس ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے آج یہ بات کرتی ہیں سیاسی جماعتیں پاکستان کی کہ وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں ابھی ایک پیو کا سروے آیا ہے جس میں اس نے کہا گیا ہے کہ تیراسی فیصد پاکستان ملک میں قرآن و سنت کا قانون چاہتے ہیں اس ملک کی کونسی سیاسی جماعت ہے جو ملک میں کونسی عدلیہ ہے اس وقت جو ملک میں قرآن و سنت کا نظام چاہتی ہے اگر عوام کی نمائندگی کی بات ہے ہمارا عائن کہتا ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت سے متصادم ہم کر ہی نہیں سکتا ہے پہلا 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 گرام اور دوسرا زاہد عامد صاحب تھوڑا سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اکیلے مسلمان نہیں ہیں اسی چیز نے پاکستان کو تباہ کیا دنیا میں مسلمانوں کی ایمج کو ختم کی ہے یہاں لوگوں کو آپ نے حرام قرار دے دیا جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی بات کریں حرام اور حرال کا فتوہ ہمیں نہ دیں جمہوریت کو کہا ہے جمہوریت کو نہیں آپ نے کہا یہ الیکشن ہی حرام ہے لڑنے والے پھر حرامی ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ لفظ نکانے باہر اس کو میں یہ سننے کے لیے بیٹھا نہیں ہوا کہ آپ ہمیں فتوہ دیں یا کسی عالم دینیں آپ مفتی ہیں کہ آپ یہ فتوہ دیں کہ الیکشن حرام ہے ہمارا آئین کہتا ہے ہمارا قانون کہتا ہے باد اسی طرح چلے گی کہ ہم کوئی چیز اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا قانون جاتے ہیں اسلام اور شریعت کے خلاف خلاف وہ اس کو چیلنج ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں شریعت کورٹ میں ہر کورٹ میں ہمیں اپنی اس میں رہیں اپنی بات کریں اپنے آپ کو یہاں جسٹیفائی کریں کسی کو حلال اور حرام نہ کریں یہ میری گزارش ہے ان کو میں ان کی بڑی رسفیکٹ مجھے اجازت دیجئے بات میں پہلے ان کے سوال جواب مقبل دو جو بات کر رہے ہیں پاکستان کے کانسٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ملے گا اس وقت پاکستان میں سود اور ربا کا نظام قانوناً جائز ہے جس طرح اللہ اس کے رسول کہلان جنگ ہے چیلنج کریں چیلنج ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے پیشنا نہیں چکا ہے سپریم کورٹ میں پیش ہو یہ بات مت کریں کہ جمہوریت جو اسلام کا مقابلہ ہے جا کے ماریں ان کو جا کے نکالیں ان کو کہیں یہ اجازت دیتا ہے اسلام اس کے لئے جائیں اباسی صاحب اباسی صاحب اباسی صاحب اباسی صاحب اباسی صاحب جو بات آپ نے کہی تھی ہم نے اس کا جواب دیا ہے آپ نے کہا ہے کہ جمہوریت حرام نہیں ہے اور پاکستان میں حرام کام نہیں ہو سکتا ہم نے اس کا جواب دیا ہے دلیل سے آپ کو کہ پاکستان میں اللہ اس کے رسول کے خلاف اللہ نے جنگ سود کا نظام اور نافذہ ہم یہ بتا رہے کہ اس وقت آئین میں جو لکھا اس فیمل نہیں ہو رہا اور تو پھر جائیں کسی عدالت میں ابھی کہہ رہے ہیں چیف جسس اور آرمی چوئی سب رہا سنیں چیف جسس اور آرمی ملکے نے حکومت بنائے اور ملک سور جائے گا ابھی چیف جسس کے اوپر یقین نہیں ہے کہتے جی وہاں پڑا ہوا ہے یہ کیسا دوگلا کم ہے ہم نے اسی لئے لفظ پیٹریوٹک پہلے استعمال کیا تھا یہ سیٹیفکیٹ بھی آپ اسے لینا ہوگا ہر بندے کو پیٹریوٹ پیٹریوٹک پیٹریوٹک کہیں گے یہ ایسی بات کا تیزہ ہے ایک صاحب خدا کے لیے شاکت عزیز ایسا شخص جس کا پاسورٹ باہر ہو جس کے وسائل باہر ہو اس کو اب ملک کی حکومت دیں گے وہ یہی کرے گا جو شاکت عزیز نے کیا لیکن زیدامہ صاحب آپ نے اس وقت آپ نے بھی چلے ہی نہیں کیا تو ان کو آپ وزیر اظام قبول کر لی اپنے میں وقفہ لوں گا ہے چھوڑا سار وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خوشت اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بہت خراب ہیں لیکن ان خراب حالات پر سے ملکوں نکالا کیسے جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے سیدامہ صاحب چاہتے ہیں آپ کیا ہو جس سے آپ سمجھے ایک سمبل بات ہے پاکستان میں امن ہو پاکستان میں کرپ لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی ہو ہماری عزت اور غیرت و دین اور شریعت کی حفاظت کی جائے ہم یہ چاہتے ہیں کرے گا کون سر اس کام کو سپریم کورٹ کرے الیکٹڈ گورنمنٹ کرے مارشل لاغ کرے خلیفہ کرے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے دیلیور کریں کرے گا کون وہ ہی بات ہم بتا رہے ہیں اور اسی لئے اگر کسی اور کے پاس کوئی بہتر حل ہے تو لے آئے ہم نے اپنا حل دے دیا ہے نہیں پسند آتا نہ کریں پھر جو ہوگا وہ اللہ دکھا دے گا آپ کو آپ کو سوائے پیٹریوٹک پیٹریوٹک کی شرط ضروری ہے سر وہ کہاں سے کیسے لے کے آئیں گے کون الیکٹ کرے گا جیسے ہم نے کہا کہ اس سے بڑی زلت پاکستانی قوم پر توہین تماشا کوئی نہیں مار سکتا کوئی کہے کہ 18 کروڑ عوام میں ایسے 18 پیار سر پھر لائے گا کون کوج لے کے آگی دیکھیں جو بھی لائے گا یا تو سپریم کورٹ بنگلہ دیش موڈل کی جو بات ہے وہاں سپریم کورٹ لے کر آئی تھی پاکستان میں سپریم کورٹ اور فوج مل کے لاسکتی ہے اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو اس کی قیمت وہ ادا کریں گے جو عراق لیبیا اور سومالیا اور سیریا والے ادا کر رہے ہیں لکھ لیجئے اس بات کو ہم اسی پروگرام میں بیٹھیں آپ کے ساتھ یہ بتائیے کہ پاکستان کو کتنا وقت دیتے ہیں آپ دیکھیں اگر یہ آپ نے الیکشن اگر پاکستان اللہ کے فضل سے محفوظ ہے پاکستانی اپنی خیر منا ہے یہ جو عنارکی پھیلے پاکستان کا جغرافیہ کو تو تکلیش نہیں ہو رہی ہے عراق کا جغرافیہ تو اپنی جگہ پہ ہے عراق کا بیڑا گرک ہو گیا سومالیا کا جغرافیہ تو اپنی جگہ ہے کوئی نظام نہیں بچے گا کوئی عدلیہ کوئی میڈیا نہیں بچے گا کوئی سیاست نہیں بچے گی آپ نے اسی طریقے سے سنارکی کو چار مہینے اور چلا دیا تو جی نہیں ہماری بھائی صاحب بات تو ان کی درست ہے کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں ظاہر ہے اگر یہ اسی طرح جاری رہا حالات کی خرابی کا تعلق ہے چوئی صاحب اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ حالات خراب ہیں بلوچستان کے اندر خراب ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر خراب ہیں صاحب وہ تو حسائد حامل صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہیں میں نے بھی وہی بات کی ہے لیکن ان حالات کو آپ نے کہا کون ٹھیک کرے گا جواب آیا آپ کے پاس ادھر سے جواب آیا آپ کے پاس ہے جواب ہمارے پاس جواب ہے مولی ٹھیک کرے گی ہاں ہم ٹھیک کریں گے کس طرح ٹھیک کریں گے میں بتاتے تو آپ کو ہم نے پنجاب حکومت 62 فیصد لوگ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں 62 فیصد ہوگا اس مولکہ وہاں حالات ٹھیک ہوگا نہیں دودھ کی نیرے نہیں بیاری ٹھیک ہے لیکن ہم نے tide al presidency international کی report اٹھائیں ٹھیک ہے فشتے نہیں انہیں کہا لیکن انہیں کہا که تینوں صوبوں کی نسبت نسبت ان کم ہم اسی سے compare کریں گے نا ہم پیرس اور لڑنے سے تو نہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ختم کر دی ختم آپ نے نہیں دیکھیں ختم وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دس سال ایک ڈجائل میں رکھا کہتے جی کیا قربانی ہے لیڈرشپ 2017 دس سال اپنے ملک سے باہر رکھا ایک کو پھانسی چڑھا دیا تیسرے کو کہاں پھینک دیا چوتھے کو کہاں پھینک دیں گے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سیونٹی فائیک تھاؤزنڈ ایڈوکیٹرز کو برتی کیا ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں بتائیں کسی سیاسی سفارش کی بنیاد پر برتی کیا ہم نے سینتیس ہزار بچوں کو سکولرشپ دی ہے ہم نے اپنے جتنے بڑے بڑے ملک کے حالات ہی کر دیں دیکھیں ہمارا جو ماضی ہے جس میں ہم نے کمیونکیشن کو فروغ دیا ہم نے گوادر پورٹ کی بنیاد رکھی ہم نے کوسٹلائی ویگ پی بنیاد رکھی ہم نے پاکستان کا سوفٹ ایمج دنیا کے اندر پیش کیا ہم نے پاکستان کی سردوں کو چوئی سب ایک سکتی ہم نے پاکستان کی جغرافیہ کو مضبوط کیا وہاں پر بیٹ کے بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ بھوکے مر جائیں گے آپ پر سنکشنز لگ جائیں گے لیکن ہم نے نہیں مانا ہم نے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھے دماغیں کیے لیڈرشپ نے کہا آپ پارلیمنٹ نہیں مانتی میرے لوگ نہیں مانتے اس لیے میں نے یہ کام کرنا ہے آپ کے اندر کوئی چند سیکنڈ رہے گے مجھے یہ بتائیے کہ کون شخص ہوگا جو آئے گا اور اس کے بعد ملک کے مسائل حل ہو جائیں جاوید آئیڈیال سوناریو تو یہ ہے کہ نگاہ بلند سخن دلنواد اور جانپ ارسوز کہیں آپ ایک ایسا شخص جس میں ویجن بھی ہو نگاہ بھی ہو اللہ کا ولی اور درویش بھی ہو ایک پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والا شخص چاہے وہ ہمارا فرنٹ لائن سپاہی جو جانے قربان کر رہا ہے چاہے ہمارا ٹیکنوکرائٹ بیوروکرائٹ جو پاکستان حلال تنخواہ میں جو گزارہ کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے اس کے سارے وسائل بچے بیوی ایسیکس اس ملک کے اندر ہیں اس طرح کے اٹھارہ آدمی سلیک کر لیجئے وہ پاکستان کو آسمان پہ لے جائیں گے جو پاکستان کے لیے جینہ اور مرنا جانتے ہیں جر وہ کون ہوگا بندہ میں وہی آپ سے پوچھا ہوں یار پاکستان تقدم سلیمان کو قاف سے لے کے آنگے اور یہ جو لوگ ہیں ان کو سمندر میں پھینک دیں گے یہ پاکستانی بھی نہیں ہیں مسلمان بھی نہیں ہیں کپوننٹ ہے وہ بھی ایسی گفتگو کرتا ہے بیٹھ کے انگور جب کھٹے ہوتے ہیں میں کہہ تو سب کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا جائیں لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ کریں تبلیغ کر کے کہیں کہ یہ سارے مسائل اس طرح ہیں آپ آج انقلاب برپا کر دیں دوسرا طریقہ تو یہی ہے اور آپ کے پیچھے دس لاکھ لوگ نکل آئے آپ پارلیمنٹ کو آ کر پکڑ لیں تو چلے انقلاب آ گیا جب آپ باہر نکلیں گے کسی نے کہنا ہے بابا جی کہاں سے آئے ہیں کیا منشور ہے تو آپ کے پاس ہو گئے ہیں پروگرام کا وقت مگر زائد حامد صاحب تھے ہمارے صاحب حانیف وباسی صاحب تھے اور جوزی امتیاز عبدہ وڑائی صاحب ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا ملک میں منگلہ دیش مارڈل آنا چاہیے 55 لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں آنا چاہیے 45 لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مارڈل نہیں آنا چاہیے اور جمہوریت ہی میں تمام مسائل کا حل ہے خواصل ایک چھوٹی بات ہم ہم ہمیشہ پروگرام کے آخری حصے میں کرتے ہوتے ہیں وہ کہا گیا تھا کہ مسکرانہ یعنی مسکرہات صدقہ ہوتی ہے اگر آپ اپنے چہرے پر مسکرہات رکھیں تو آپ کی اپنی ٹینشن میں بھی کمی آ جاتی ہے اور دوسرے جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی دن اچھا گزرتا ہے صرف تھوڑا سا مسکرہ دینے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے الہانوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ کینیڈا کے اخبارات نے سولہ ڈالر کے اس جوس اور چھ سو پینسٹھ ڈالر کے کمرے کو ایشو بنا دیا اور یوں بیوڈا کو تین جولائی دوہزار پارہ کو وزارہ سے صیفہ دینا پڑ گیا اور اس کا پورا سیاسی کیریر تباہ ہو گیا آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھئے اور کل ہمارے وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کے سرکاری عمرے کا تجسیہ کیجئے راجہ پرویز اشرف کل سرکاری جہاز پر پورے عملے اور خاندان کے ساتھ عمرے کے لئے سعودی عرب تشریف لے گئے یہ درست ہے راجہ پرویز اشرف یوسر رضا گلانی کے مقابلے میں کم لوگوں کو سعودی عرب ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے نسبتاً سستہ ہوتل بھی لیا لیکن اس کے باوجود یہ عمرہ ان کا ذاتی فیل تھا اور اس ساتھی عمرے کا خرچ سرکاری خزانے سے ادا ہوا اکس دیئے سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا کہ آئی ایس آئی وزیر آزم کا جواب دے ہے آئی ایس آئی کوئی سیاسی ونگ نہیں بنا سکتی اور یہ ادارہ ایکسیکٹیوز کے مطاحت ہے دوسرا چیف جسن نے کہا کہ ملک پہ اب بنگلہ دیش ترز کا کوئی سسٹم نہیں آسکتا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ واضح بیان ہے جس کے بعد مارشللہ ٹیکنو ٹریٹس کی حکومت یا پھر بنگلہ دیش مارڈل کا وہ امکان سرے سے ختم ہو جاتا ہے جس کا پچھلے تین ساڑھے تین سال سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اب آگے بڑھنے سے پہلے بنگلہ دیش مارڈل کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیں گے اکتوبر دوزہ چھے میں خالدہ زیاقی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے اقتدار کی مدد پوری ہوئی اس کے ساتھ ہی ملک میں فسادات کا سرسلہ شروع ہو گیا فسادات میں چھالیس لوگ مارے گئے اس دوران السلام علیکم الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوے چودری خواتی نظرات بیوڑی کینیڈا کی انٹرنیشنل کوپریشن کی وزیر تھی یہ پرانی سیاستدان تھی یہ دو سال ثقافت کی وزیر رہی اور دو ہزار ساتھ میں انٹرنیشنل کوپریشن کی وزیر بن گئی یہ محنتی اور قابل وزیر تھی سیاسی موبصرین کا خیال تھا کہ اس کا مستقبل بہت تابناک ہے لیکن اس سے اپریل دو ہزار بارہ میں ایک دلچسپ غلطی ہو گئی یہ بچوں کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئی ہوتل کا کرایا اس کی وزارت کو ادا کرنا پڑ گیا اس کی وزارت نے اس کے تین دن کا کرایا چھے سو پینسٹ ڈالر ادا کیا جی ہاں صرف چھے سو پینسٹ ڈالر ہوتل بیک کیام کے دوران پرشن سولہ ڈالر کا مالٹے کا جوس بھی پی کیا یہ ملک اس قسم کے اخراجات کا متحمل ہو سکتا ہے آپ لوگ کم از کم عمرہ تو ذاتی جیب سے کر لیں اور اگر شکرانے کو عمرہ سرکاری خزانے سے ہی ادا کرنا ہے تو آپ کمیشل فلائٹ سے سعودی عرب چلے جائیں سرکاری جہاز لے جانے کی کیا ضرورت تھی ہم کیسے مسلمان ہیں ہم اپنے عمروں اور حجوں کا بوجھ بھی غریب عوام کی گردن پر ڈال دیتے ہیں جبکہ کینیڈا جیسے کافر ماشرے سولہ ڈالر کا جوس پینے پر اپنے وزراء سے ستیفے لے لیتے ہیں ہم پتا نہیں اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے خوابط انزرات آج سپریم کورٹ میں اسکر خان کیس کی سماعت تھی اس سماعت کے دوران بینچرے دو دلچسپ ریمار خالدہ زیاپر کرپشن کے الزامات بھی لگ گئے عبوری حکومت میں بائیس جنوری دوہزار ساتھ تک نئی الیکشن کروانا تھے لیکن اپوزیشن لیڈر شیخ حسینہ واجز سمیت اٹھارہ چھوٹی جماعتوں نے الیکشن کا بائی کارٹ کر دیا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں سیاسی بہران پیدا ہو گیا حالات جب کنٹرول سے باہر ہو گئے تو فوشن ملک میں ایمیجنسی لگائی اور ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنا دی اس کورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹیف ملک کے مشہور اکانومسٹ ڈاکٹر فقرودین احمد تھے یہ بیروکرٹ بھی رہے تھے سٹریٹ بینک کے سابق کورنر بھی تھے اور انٹرنیشنل ایول کے اکانومسٹ بھی تھے ڈاکٹر فقرودین نے ملک سے اکیس ماہر اور اماندار ترین لوگ سلیکٹ کیے انہیں وزید بنایا